موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آیاز اسلام سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم کل سے کازکستان میں ہونے والی ایشیا میں روابط اور اعتماد سازی کے اقتامات کے بارے میں چھٹی سربراہی کانفرنس میں شرکت کریں گے وفاقی کابینہ نے آج وزیراعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں اپنے جلاس میں ملک میتوانائی کے تحفظ کے لیے طویل درمیانی اور مختصر مدت کی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل لینے کا فیصلہ کیا ہے بھارت کے ناظم الامور کو آج وزارت امور خارجہ میں طلب کر کے کشمیری حلیت رہنما علطاف احمد شاہ کے زیر حراست قتل پر پاکستان کا شدید احتجاج کیا گیا بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان علاقہ ای امور میں برطانیہ کے متوازن کردار کو اہمیت دیتا ہے اور ہم مشترکہ مفادات پر مبنی تعلقات میں مزید اضافے کے لیے پورا امیت ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف فیشیہ میں روابط اور اعتماع سازی کے اقدامات کے بارے میں چھٹی سربراہ کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں جو کل کازکستان کے دار الحکومت آستانہ میں شروع ہوگی کابینہ کرکان اور دوسرے حالہ حکام بھی دو روزہ کانفرنس میں ان کے ہمراہ ہوں گے وزیراعظم جمعیرات کو ایشائی کانفرنس کی افتتاحی نشت سے خطاب کریں گے وہ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایشائی ممالک میں روابط افام و تفہیم اور تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے ایک منفرد فارم کے طور پر کانفرنس کی اہمیت بھی اجاگر کریں گے وزیراعظم علاقائی اور عالمی امور کے بارے میں پاکستان کے نکتہ نظر پر روشنی ڈالیں گے سربراہی کانفرنس کے موقع پر وزیراعظم ایشائی کانفرنس کے رکن ممالک کے رہنماؤں سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے جن کا مقصد خصوص انتجارت سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبہ میں تعاون کو فروغ دینا ہے نفاقی کابینہ نے ملک میں توانائی کے تحفظ کے لئے طویل درمیانی اور مقتصر مدت کی حکمت اعملی تیار کرنے کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف کے صدارت میں ایک اجلاس میں کیا گیا وزیراعظم دفاع خواجہ محمد عاصف کے سربراہی میں بجلی کے وزارت کے جانب سے لائن لاؤسز اور ان کے حل کے حوالے سے آئندہ ہفتے تفصیلی بریفنگ دے رفاقی کابینہ نے سوات میں ایک سکول بس پر فائرنگ کے واقعے کی بھی شدید مضمت کی کابینہ نے بھوٹان، مالدیپ، نیپال، روانڈا، سلوکیا اور بیلالوس کو بھی کاروباری دوروں کے فرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان ممالک کے ساتھ کاروباری تعلقات کو فروغ دیا جا سکے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر حسن اکبال نے پارلیمنٹ کے ارکان اور مخیر افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ موسم سرما آنے سے پہلے سیلاب سے متاثرہ بے گھر افراد کو کمبلوں کا عطیہ دیں آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران وزیر منصوبہ بندی نے ملک کے مختلف علاقوں میں سیلاب سے ہونے والی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس قدر تیافت سے پیدا ہونے والی مشکلات پر کابو پانے کے لئے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے پاکستان نے دلی کے بدنامے زمانہ تہار جیل میں حریت رہنمال طافہ مشاہ کے دوران حراست غیر انسانی قتل پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے احتجاج ریکارڈ کرانے کے لئے بھارت کے ناظر ملمون کو آج دفتر خارج اسلام آباد طلب کیا گیا اس بات پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ طافہ مشاہ کی تیزی سے خراب ہوتی صحت پر پاکستان کی گہری تشویش اور ان کے صحبزادی کے جانب سے اپنے والد کی صحت سے مطالق بھارتی وزیراعظم کو خط کے باوجود بھارتی حکومت مکمل طور پر لا تعلق رہے پاک فوج کے بارہ میجر جنرلز کو لیفٹینٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ کے مطابق ترقی پانے والوں میں میجر جنرل انام حیدر ملک میجر جنرل فیاض حسین شاہ میجر جنرل نمان زکریہ میجر جنرل محمد زفر اقبال میجر جنرل آیامان بلال صفدر میجر جنرل احسن گلریس میجر جنرل سید آمیر رزا میجر جنرل شاہد امتیاس میجر جنرل محمد منیر افسر میجر جنرل بابر افتخار میجر جنرل یوسف جمال اور میجر جنرل کاشف نظیر شامل ہیں پاکستان میں تینات برطانوی ہائی کمیشن ڈاکٹر کرس چین ٹرنر نے آج راول پنڈی میں بری فوج کے سربرہ جنرل کمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملاقات کے دوران متعدد شعبوں میں دو طرفات تعاون باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال کی سلامتی پر تباتلہ خیال کیا گیا بری فوج کے سربرہ نے کہا کہ پاکستان علاقائی امور میں برطانیہ کے متوازن کردار کو اہمیت دیتا ہے اور ہم مشترکہ مفادات پر مبنی تعلقات میں مزید اضافے کے لیے پر امید ہیں ہائی کمیشن نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہ اور تمام سطح پر پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کی یقین دہانی کرائی اور آج منگل دش کے سہر سلحٹ میں خواتین کے شرکپے پاکستان نے سری لنکا کو پانچ وکٹوں سے ہرا دیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا نے مزید خبروں اور تجزیوں کے لائے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو.cov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹیمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں